دو ہزار بارہ میں انسانی شکل میں وحشی درندوں کا شکار ہونے والے نربیہ کے والدہ نے کہا ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے انہوں نے آگے کہا کہ ہمارے ملک کے لیوڈران جب ملک میں پیش آ رہے اسمدری کے واقعات پر بحث کرتے ہیں تو لیوڈران خانوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ فلان سرکار کے وقت میں اتنے واقعات رنما ہوئے تو اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ فلان حکومت کے دور میں یہ معاملات پیش آئے انہوں نے کہا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سسٹم کے ساتھ ساتھ ذہن کو بھی بدلہ جائے ظالموں کو کیفر کردہ تک پہنچایا جائے اور مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے پوری بیوستہ ہمارے پرساسن پر نربھر کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں ابھی بھی پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہیں بھی مان لیجے ڈیبیٹ ہو رہا ہے کیس ہو گئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو ہم بیٹھتے تو ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس پہ ہیں لیکن ہم اس مودے کو بھٹکا کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کے سرکار میں ہویا ان کے سرکار میں ہوا سیچھا ہونی چاہیے ماں باپ کا جمعاری ہونا چاہیے ارے یہ تو برتبان میں گیا جو چیز کے لیے آپ بیٹھیں اس پہ بات کریے لیکن اس پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے تو میں یہ کہتے ہوں کہ سب سے پہلے سوچ ہمارے جو بدلنے کی ضرورت ہے جو ہمارے نیتا ہیں ہمارے پراتنی دھی ہیں ان کے ہیں سوچ بدلنے کی جو بیوستہ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سماج بدلنے کی ضرورت نہیں ہے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے فلم انڈسٹری جس کو مانا جاتا ہے کہ کافی کچھ وہاں پر سب کچھ کھلا ماہول ہوتا ہے لوگ کھلے طریقے سے اپنی باتیں رکھتے ہیں اور وہاں پر کچھ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اب معاملہ سامنے آ رہا ہے کئی ساری ابنیتریاں سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی چھڑ چھڑ ہوئی اور جو سینئر ابنیتا ہے نانا پاٹیکر جیسے لوگوں کا نام بھی سامنے آ رہا ہے تو کیا کہیں گے اس طرح کی گھٹا ہے اب سامنے آ رہی ہیں دیکھئے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر آ رہی ہے یہ باتیں سامنے تو جاہر سی بات ہے کہ ہوا ہے لیکن کیوں ہوا ہے تو اب یہ ہے کہ نہیں محلاؤں سکچم ہونے لگی چاہے محلائیں اس چیز کو سمجھنے لگی پہلے تھا کہ کوئی کیس ہو رہا ہے تو گھر میں شرم سے شماج کے ڈر سے کچھ نہیں بولتا تھا آدمی لیکن میرے کو تو یہی لگتا ہے کہ اب محلاؤں کے دماغ میں یہ ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز سے سمجھنے لگی ہے کہ نہیں یہ جو چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے گلت ہو رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ بیروت کرنا چاہیے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس چیز سے اچھوٹا نہ ہماری فلیمینیشتری ہے نہ ہمارا اسکول ہے نہ ہمارا گھر ہے نہ ہمارا سماج ہے سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم مجرموں کو مجرم مانیں اور جو بچیاں ہیں جس کے ساتھ گلت ہوا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں لیکن بھرسک پولیس سے لے کر ہماری سرکار بیوستہ تک یہ ہی کوشش رہتی ہے کہ یہ کسی طرح یہ کیس ختم ہو جائے لڑکے کو ہی وہ بچانے میں لگ جاتے ہیں بیگ ٹک ترک کوئی نہیں دیکھتا